ناظرین اب رکھ کرتے ہیں زلہ لوترہ کی تحصیل دنیا پور کی جانب جہاں ملک کے دوسرے شہروں کی طرح دنیا پور کی منڈی میں بھی قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت جاری ہے جانور بیشنے والوں کو مرزی کا ریٹ نہیں ملتا اور خریدنے والوں کو سستا جانور نہیں ملتا مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ای بی سی نیوز کے نمائندہ ندیم نوناری سے جی ندیم تفصیلات سے اگاہ گئے جے گا جی آپ دیکھ رہے ہیں ای بی سی نیوز اور میں ہوں ندیم نوناری اور اس وقت میں موجود ہوں زلہ لوترہ کی تحصیل دنیا پور کی منڈی کے اندر اور اس وقت عید آتے ہی ملک بر کی منڈیوں میں خاصا رش دیکھنے کو ملتا ہے اور اس وقت اگر میں بتاتا چلوں تو دنیا پور کی منڈی میں بھی اس وقت شدید رش ہے اور یہاں پہ خرید اف روک کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے یہاں پہ کسائیوں کا بیچنے والوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جانور اتنی محنت سے پالتے ہیں اور یہاں پہ جب پہنچتے ہیں تو ہمیں مناسب قیمت نہیں ملتی اور جبکہ جانور لینے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہاں پر جانور مہنگے دیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرواتے ہیں کہ ان کو جانور سستے ملے ہیں یا مہنگے ہیں ایسان حریف مہنگے ہیں مال اتنا مہنگے کہ مناسب رین سے باہر ہے بلکل یہ نہیں سکتے ہم ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ بھی مجود ہیں ان سے بات کرواتے ہیں آپ جانور چھوٹے چھوٹے جانوران چالی چالی پنجا پنجا زار پیہ تیز آر پیہ لے جانور دا ساٹھ زار پیہ ستر زار پیہ منگی جا رہے ہیں جی کی کریئے بکرہ بیٹھا ہے ستر زار پیہ ریٹ ہے جی لگ شدید پریشان ہیں مہنگئی کی وجہ سے اور اس وقت ان کے لیے جانور جو ہے وہ خریدنا محال ہو چکا ہے مزید تفصیلات بھی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں اگر میں بتاتا چلوں تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہاں پہ جو ہے وہ سہولیات کا انتظام کیا گیا اور مختلف کیمپ لگائے گئے ہیں اگر میں آپ کو اپنے پیچھے دکھا سکوں تو مختلف کیمپ جو ہیں یہاں پہ لگائے گئے ہیں ریس کی ون ون ٹو ٹو بھی اور دیگر کیمپ بھی اور ویکسین کے بھی جو سہولیات ہیں جانوروں کے لیے وہ بھی دی گئی ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے جو انتظام ہیں وہ بھی کیے گئے ہیں جی شکریہ ندیم تفصیلات سے اکہ کرنے کے لیے ناظرین مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.pk